کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہے جسے کریپ نے بنایا ہے کریپ روبوٹک ہیٹ سے بات کرتا ہے کہ دو مہینے بعد میری کولیج میں ری یونین پارٹی ہے اور میں تمہیں وہاں اپنی وائف بنا کر لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں وہاں سنگل گیا تو میرے دوست میری بہت زیادہ مزاق بنائیں گے دیکھو ابھی سے ہی وہ لوگ مجھے سوشل میڈیا پر ٹرول کرنے لگے ہیں ویسے تم میری ایک کلاس میٹ کی طرح دکھتی ہو جس کا نام لینہ ہے پر اگر تم میرے ساتھ لینہ بن کر پارٹی میں چلو گی تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا کیونکہ وہ دور ویدیش میں سیٹل ہو چکے ہیں پر روبوٹ کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا تھا جس پر کریپ چوک جاتا ہے اور پھر لینہ کہتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجن سب سے گندہ سینس آف یومر ہے کریپ کہتا ہے کہ میرا ایک سیکریٹ پروجیکٹ ہے جس سے میں تمہاری بوڈی لگا دوں گا اور پھر پارٹی کے بعد ہم یہ سب پھر سے پہلے جیسا کر دیں گے اس کے بعد کریپ لینہ کی بوڈی لے آتا ہے اور پھر اس کا صرف اس کی بوڈی پر فکس کر دیتا ہے اور اس سے کچھ کرنے کو کہتا ہے پر لینہ ایک دم سے ایکشن موڈ میں آ جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک شاندار موو دکھانے لگتی ہے کریپ پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو اور پھر جب کریپ اس کی بوڈی چیک کرتا ہے تو وہ ایک 112 بیٹل مشین تھی جسے جنگ میں لڑائی کے لیے بنایا گیا ہے مطلب اس نے بیدیانی میں لینہ کے ساتھ ایک سولجر کی بوڈی جوڑ دی کریپ کہتا ہے کہ اس میں تو ہم فس سکتے ہیں کیونکہ یہ میں چلا کر لیا ہوں پر پھر بھی کریپ لینہ کو پارٹی میں لے جانے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور پھر اسٹوری پھر سے دو مہینے آگے پارٹی میں آ جاتی ہے اور انہیں پیٹنے کے بعد لینہ کریپ کے ساتھ پارٹی سے چلی جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان دونوں کو پولیس آفیسر روک لیتا ہے اور ان کی آئیڈی چیک کرنے لگتا ہے کریپ تو اپنی آئیڈی دکھا دیتا ہے پر وہ لینہ کی آئیڈی بھی مانگنے لگتا ہے پر کریپ کہتا ہے کہ اس کی آئیڈی ابھی بنی نہیں ہے جس پر وہ آفیسر اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے پر تبھی لینہ اس کی اکل ٹھکانے لگا دیتی ہے اور اس کی گاڑی بھی توڑ دیتی ہے کریپ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا پر لینہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں کریپ چینج کر لیتا ہے اور بہت خوش لگ رہا ہے اور پھر یہ لینہ سے کہتا ہے کہ میرے سوکر اٹنے سے پہلے ہی پورا روم ساف کر دینا پر پہلے مجھے سلاو اور پھر لینہ کریپ کو بے ہوش کر دیتی ہے کیونکہ کریپ بھول گیا تھا کہ اس کی بوڈی ایک سولڈر کی ہے اور پھر جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ پورا روم ساف ہو چکا ہے اور پھر کریپ سے ملنے اس کے ماتا پیتا بھی آ جاتے ہیں اور لینہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس پر لینہ بتاتی ہے کہ میں کریپ کی وائف ہوں جس پر یہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اسے وائف تو ملی اسی لیے یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں پر وہاں کریپ کی موم نوٹس کرتی ہے کہ لینہ خانہ نہیں کھا رہی جس پر لینہ کہتی ہے کہ میرا تو پیٹ ہی نہیں ہے پر کریپ بات کو سنبھال لیتا ہے کہ یہ مزاگ کر رہی ہے دراصل اسے بھوک نہیں ہے اس کے بعد کریپ لینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں یہ سارے ثبوت مٹانے ہوں گے اور تمہاری بوڈی کو واپس وہیں ملیٹری لیب میں رکھنا ہوگا ورنہ ہم دونوں پکڑے جائیں گے میں لیب جاتا ہوں اور تم کچھ دیر میرے پیرنٹس کے ساتھ رہو اس کے بعد کریپ واپس لیب میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں پر FSB آفیسر ملتا ہے جس کا نام نیسٹوریو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک روبوٹک پروٹوٹائیپ چوری ہو گیا ہے اسی لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تمہارے ڈیٹا بیس کو چیک کرنا ہوگا پر پھر کریپ چلاکی سے آفیسر کا دھیان بھٹکا کر لینا کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے پر آفیسر کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور پھر وہ کریپ کو ایک الیکٹرک سیکیورٹی کی دیتا ہے اور اسے اس کے ڈیٹا بیس میں لگانے کو کہتا ہے اور پھر آفیسر لینا کی بوڈی کا ٹریکر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ یہ لینا کی بوڈی کا پتہ لگا سکے اس کے بعد کریپ فورن لینا کو فون کر کے ایجنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہے اور پھر یہ دونوں ایک انڈرگراؤن پارکنگ میں ملتے ہیں تاکہ ایفیس بی آفیسر کو ٹریکنگ کا سگنل نہ مل سکے اور پھر کریپ اس ٹریکر کا پتہ لگا لیتا ہے لیکن اسے نکالنے کے لیے انہیں کچھ اوزاروں کی ضرورت پڑے گی جنہیں لینے کے لیے یہ دونوں اوپر مول میں چلے آتے ہیں پر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اسی لیے لینہ کہتی ہے کہ پیسو کے بدلے ہم تمہیں کچھ اور دے دیں گے اور پھر لینہ بلی کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے پر سیلسمن کو کچھ اور ہی چاہیے تھا اسی لیے وہ لینہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پر لینہ اسے دور فیک دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں ٹویلیٹ میں جا کر اس ٹریکر کو نکال دیتے ہیں تبھی ایک لیڈی ٹویلیٹ میں گارڈ کو لے آتی ہے کہ یہاں پر بہت شور کی آواز آ رہی ہے تب تک گارڈ انہیں چیک کرتا ہے تب تک یہ دونوں ٹریکر نکال چکے تھے پر باہر آتے ہی انہیں ایفیس بی آفیسر مل جاتا ہے اور یہ کریپ کو دیکھتے ہی پکڑ لیتا ہے پر تبھی وہاں لینہ آ کر کریپ کو بچا لیتی ہے اور پھر یہ فورن اسپورٹ سیکشن میں جا کر کپڑے بدل کر واپس آ جاتی ہے اور یہ دونوں کار میں بیٹ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر پھر راستے میں پولیس انہیں گھیر لیتی ہے اور لینہ انہیں مارنے کے لیے بڑھتی ہے پر کریپ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں انسانوں کو نہیں ماروگی جس پر لینہ پوچھتی ہے پر کیوں کریپ کہتا ہے کہ تمہیں ٹرمینیٹر ٹو دیکھنی چاہیے اور پھر لینہ فورن ٹرمینیٹر ڈاؤنلوڈ کر کر دیکھ لیتی ہے اور پھر سامنے پڑے سنگلاسز پہن کر باہر نکلتی ہے اور ٹرمینیٹر کے اسٹائل میں جا کر ان کی گن سے ان کے پیر اوپر شوٹ کر کے آ جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں پر پھر راستے میں کریپ لینہ سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے وہ کوئی اصلی انسان ہو وہ اسے اپنی فیلنگ سے بتاتا ہے پر لینہ ایک روبوٹ کی طرح رییکٹ کرتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کریپ گالی روک کر کچھ کھانے کے لیے رک جاتا ہے اور لینہ اسے ایک سٹیچو کی طرح کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہے کریپ کہتا ہے کہ ایک انسان کی طرح کھڑی ہو جاؤ تاکہ لوگ تم پر شک نہ کر سکیں اور پھر لینہ اپنی آستینیں اوپر کر کر ایک دم سے سویگ میں آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس کی گل فرینڈ کی طرح باتیں کرنے لگتی ہے اور کریپ سے کہتی ہے کہ میں نے چیک کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر ہماری کورپوریشن کا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے مطلب کوئی ہماری انفرمیشن چھپا رہا ہے ہمیں ریڈ اینڈی ڈی پارٹمنٹ جا کر چیک کرنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے پر پہلے ہمیں کار اور کچھ کپڑے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے اسی لیے یہ دونوں ایک فائٹ کلب میں آ جاتے ہیں اور اگر لینہ نے یہاں کے چیمپین کو ہرا دیا تو اسے بہت سے پیسے ملیں گے اور پھر رنگ میں یہاں کی چیمپین آ جاتی ہے وہ کبھی نہیں ہاری پر لینہ اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیتی ہے اور اسے آسانی سے ہرا دیتی ہے جتنے کے بعد لینہ کو کافی پیسے مل جاتے ہیں پر لینہ کہتی ہے کہ ہمیں کار اور کچھ کپڑے چاہیے اس کے بعد یہ دونوں چیف انجینئر کے گھر آ جاتے ہیں اس کے بعد چیف انہیں بتاتے ہیں کہ ہماری اورگنائزیشن میں ایک جاسوس ہے جو ساری انفرمیشن لیک کر رہا ہے اور وہ یہاں انڈرویڈ روبوٹ کو چرانے کے لیے آیا ہے پر تم نے اس سے پہلے ہی چرانے کے لیے آیا ہے اس کو امید نہیں تھی کہ روبوٹ اتنا زیادہ سکسیسفل ہوگا پر لینہ کہتی ہے کہ وہ انڈرویڈ تو صرف ایک بوڈی ہے اس کی کامیابی اس کا سر یعنی اس کا دماغ ہے جسے سالوں محنت کے بعد کریپ نے بنایا ہے اس کے بینہ شریر کا کوئی رول نہیں اس کے بعد یہ دونوں جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے لینہ انہیں چکمہ دینے کی کوشش کرتی ہے پر پھر بھی یہ لوگ اسے گھیر لیتے ہیں پر لینہ باہر آکر انہیں ہٹانے کی کوشش کرتی ہے پر اس بار انہوں آفیسر کے پاس الیکٹرومیگنٹک گن ہے جسے یہ لینہ کو جام کر دیتے ہیں اور لینہ کی بوڈی ہل نہیں پاتی اور پھر انہیں ایک وین میں بیٹھا کر ایجنٹ ان دونوں کو ایک پرانے ویئر ہاؤس میں لے آتے ہیں لینہ اور کریپ ایک دوسرے کو اپنی فیلنگز بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ادھر نیسٹریو اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے اور ایکے فورٹی سیون کریپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تاکہ اس پر الزام آئے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں ہی وہ جاسوس ہوں جو اس انڈرویٹ کو چھرانے کے لیے آیا ہوں پر تب ہی وہاں ایک آفیسر اڑی جاتا ہے اور نیسٹروو اسے مار دیتا ہے اسی بیچ کریپ کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور نیسٹریو بھی لینہ کو لے کر چلا جاتا ہے اور کریپ کے نکلتے ہی ویر ہاؤس دماکے سے اڑ جاتا ہے اس کے بعد کریپ انٹرنیٹ کے ذریعے لینہ کی لوکیشن کا پتہ کر لیتا ہے جسے امریکہ لے جایا جا رہا ہے کریپ اسے ڈھونڈینے کے لیے نکل جاتا ہے ادھر یہ لوگ بھی لینہ کو بھیجنے کے لیے جہاز پر لے آتے ہیں پر کسٹیومر کو دینے سے پہلے ہی وہاں کریپ آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر نیسٹروو سمجھ جاتا ہے اس کے بعد کریپ اس کے قریب آتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے پر لینہ کوئی رسپونس نہیں دیتی کیونکہ اسے نہیں پتا کیسے رسپونس کرنا ہے وہ نہیں جانتی تھی پر لینہ یہ جانتی تھی کہ کریپ اسے پیار کرتا ہے اس کے بعد یہ دونوں خوشی خوشی باتیں کرتے ہوئے آفس چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کا بوس انہیں تھینکس بولتا ہے کہ ان دونوں نے اس جاسوس کا پتہ لگا کر کمپنی کو بچا لیا اسی لیے وہ کریپ کو لینہ پر اور ریسرچ کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ مووی کیسے لگی امید ہے کہ اچھا